پناہ تماؤں سامنے والے کے بولی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کس باؤں سے بات کرے تو سکھ دیو جان گیا بھگوان کا موڈ ٹھیک نہیں تو کہا کہ بھگوان میں سورگ میں کچھ سے رکنے کے لیے آیا تھا انہوں نے آپ کو کیوں منہ تو بھگوان نے کہا ویشنو جی نے کہ کیوں روک دیا تیرے کو انہوں نے اندر پر ویس کیوں نہیں ہونے دیا کہ یہ کہتے ہیں تیرا گروہ نہیں ہے اس لیے پرویش نشید ہے تو بھگوان ویشنو نے کہا کہ ریسی جی کیا آپ نے کوئی گروہ نہیں بنا رکھا اکنائی جی میں نے کوئی گروہ نہیں بنایا مجھے ہو سکتا ہی نہیں ہے تو بھگوان ویشنو نے کہا کہ ریسی جی یہ تیری مہان بھول ہے جب تک آپ گروہ نہیں بناوگے آپ کا پچھلے سنسکار سماپت ہو جائیں گے بھوشیہ کا کچھ بنے گا نہیں آپ کو بہت تھانی ہوگی اور یہ ہمارا نیم ہے بینا گروہ کے نگرے وقتی کو یہاں آنا بھی allowed نہیں ہے تو آ بھی غلط گیا تب اس نے سمجھ لیا بھگوان نے کہا جے سو گئے تو فائنل بات ہے پھر کہا کہ بھگوان اس پرچھوی پہ ہے میرے سمان کوئی ریسی نہیں ہے میں کس کو گروہ بناوں آپ ان آتما کبیر پرماتما کہتے ہیں کبیر یا مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آنے اڑی کس کس نہ سمجھاویا کوئے بانگ پڑی ہے اب اب ایمان اس کے اندر کتنا کہ میرے سمان کوئی نہیں پرچھوی پہ کیول کس کارن سے ایک آکاس میں اڑ جانے کی ہندی کی گانٹ پرافت کر کے صدھی پرافت کر کے اپنے سب سے سپیریر مان میں اٹھا یہ تتوہ گیاں ہینتہ کے کارن ہوتا ہے تب بھگوان ویشنو نے کہا کہ ریسی جی یہ تیری اور بھارہ بھول ہے یہ تیرا اب ایمان بول رہا ہے جو بھگوان سے کوسو دور کرتا ہے اور جائیے راجہ جنک سے اپدیش لیجیے اتنا کہہ کر بھگوان ویشنو محل مچ لے گئے اب سکھدیو جی نے سوچا بھائی راجہ جنک تو ایک گرشتی آدمی اور راجہ ہے اور میں بال برمچاری اور ریسی میں نے اس تیری کا مو بھی نہیں دیکھ لیا آج تک اور اس کو میں پرنام کروں میری تا عجت کا ناس ہو جائے گا اب پونہ اتما کالنا تک کئی بیماری لاراکھے جیو گئے تو وہاں سے وہ چل پڑا کہاں آ گیا اسی کوبمن شرگ میں اندر والے میں وہاں آ کر پہلے والی رونک چہرے پر نہیں تھی انہیں دیوتاوں نے پوچھا بھی آج کیا کس کارن سے یہ ریسی جیتنے مایوس ہیں کارن جاننا چاہا کہ ہی ریسیور آپ کو کیا ٹینسن ہوگی آپ تو بڑے حوصلے سے آتے تھے تم ساری بات بتائی کہ میں وشنو جی کے لوک میں گیا تھا اور وشنو جی نے مجھے وہاں آدیس سورگ میں رہنے کا آدیس لے دیا تو وہاں تو اپستی دیوتا لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ریسی جی سچی بات بتا کارنی کے ہے بھگوان وشنو تو سینے سے لگاتے ہیں سب کو پیار دیتے ہو تو بہت نیک آتما ہے اور آپ کو وہاں رہنے بھی نہیں دیا بات بتا کیا ہے تو اس نے ساری کہانی بتائی کہ میں وہاں گیا تھا اور میں نے شورگ میں رہنے کا آگرہ کیا تھا تو میرے سے کہا کہ تم بینا گروہ کے ہو اور گروہ بناو تب ہی ہاں آ سکتے ہیں تو ان دیوتاوں نے ریسیوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک اور بدھیمان ویکتی مانتے تھے کہ آپ نے گروہ نہیں بنا رکھا کہنے لگیا نہیں سکھ دے بولا نہیں پھر اندر جی نے کہا کہ دیکھو آج کے بعد یہاں بھی مت آنا کیونکہ ہم تو آپ کو سوت رہے تھے تو آپ تو بڑے بدوان پرشو اوروں کو گیان دیتے ہو تو آپ نے گروہ بنا رکھا ہوگا تو کہتا ہے کہ سب کو کہنے لگیا بھئی میں کیسے کروں بھگوان ویشنو جی نے کہا ہے کہ راجہ زنک کو گروہ بنا لو راجہ زنک گریشتی بائی اور کیسے سیس نماؤں جائی سکھ دے بولے گیان ویوے کا ہم نے اس تری کا مو نہیں دیکھا اب اب ایمان بتاتا ہے کہ میں گریشتی آدمی کو بالبرمی چاری ہوں میں تو اور کیسے ایک ساتھ دوسروں ترشی کیونکہ وہ تو پھر جہاں جائے آو رشی جی آو رشی جی وہ تو پھولا وابری تھی اس میں اب ایمان کی اور اب ایمان والا پینچر ہوئے بنا بھگوان ملے نہیں جو پینچر کرنا پڑے گا تو بھگوان نے بشمن اس کا پینچر دیا کر چاہتے ہیں لابچیت گروہ بنا راجہ زنکو بنا وہ عدکاری ہے آج کے دن تو اس نے سب ہی وہاں بیٹھے ہو پستی تھے نارد جی نے اور بھی کئی مہاپورسوں نے سمجھایا کہ دیکھو آج آپ گروہ نہیں بناوگے پچھلے جنم کے آپ کی بھگتی ہے یہ نشٹ ہو جائے گی اگلے جنمہ گدھا بنوگے جب یہ کہا کہ اگلے جنمہ گدھا بنوگے کلیجا الگیریشی جی کا اور اس کی شرگو میں گیا ہمارے انتکرن کے اندر پنیاتماؤ آسونگ جنموں کے سنسکار کوڈ ورڈوں میں آپ کے اس سم کارڈ میں جمع ہیں آپ کے جیو کے ساتھ لٹک چپ کے ہوئے اور یہ فلم کبھی بھی اون ہو سکتی ہے جیسے سوپن دیکھتے ہو پچھلے جنموں کے پتا نہیں کہاں کہاں اسی گھوٹیوں مجھے لے جاں کبھی جائے نہیں سکتے تو پکسی روپ میں کہیں گھومے ہو گئے وہ بھی اندر جمع ہیں تو اس کو یاد آیا کہ میں شکدیو کو یاد آیا کہ ایک جیون میں گدھے کیوں نہیں بھوگ رہا تھا اندہ ہو گیا میرے مالک نے میرے لٹھ مارے نکال دیا گھر سے میں چلتا چلتا پک دنڈی یہ اٹکلسی لگا کے جا رہا تھا آگے ایک چھوٹا سا نالہ تھا تین ایک فٹ کا اس میں گرنے لگا تو جمپ لگانا چاہا اس کے بیچ میں فس گیا آگے مو اڑ گیا پاچھے بے کڑ گی پیر ٹکے نہیں لٹے گیا پوڑی بن گی وہاں ایک کا دکہ وقتی آتا جاتا تھا مجھے نکالا نہیں میرے اوپر پیر رکھیں پوڑی بنا لی اور پائر ہو جائیں ایک ہفتے دس دن تک بھوگت کر مرا وہ بات یاد آگی اس کو اسی چھوٹ میں وہاں سے چل پڑا کہ گرو بناوں گا سب سے پہلے اپنے پتہ ویاس جی کے پاس آیا کیونکہ ویاس جی ویدوان پرش تھے ماننے جاتے تھے اپنے پتہ کے پاس آیا کہ میں سکھ دیو ہوں آپ کا پوتر ہوں تو ویاس جی کہا بیٹا آجا دکھ تو بہت ہوا تیرے تیرے جو یوگ کا مجھے پر میں نے صبر کر لیا تھا میرا بیٹا موکس کے لئے گیا ہے کوئی دکھ تھی آجا کیسے آنا ہوا ساری کہانی بتائی کہ میں بیسنو جی کے لوگ میں گیا تھا بیسنو جی نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا سرگ میں allowed نہیں کیا ویاس جی نے بھی پھر یہی پرسن کیا کیونکہ ویدوان پرش ایک ہی سرگ میں بولتے ہیں کیا کارن تھا بھگوان نے آپ کو کیوں واپس کر دیا تو سکھ دیو نے کہا میں نے گروہ نہیں بنا رکھا رشی نے ماتھے بات ہمارا بیاس جی نے کہ پیٹا میں نے تو یہ سوچا تھا میرا بیٹا موکس پرافت کرے گا میں نے اپنا صبر کر لیا تھا ارے تو تو نرک میں جاگا پسویوں نہیں پاوے گا نالائک تو کہہ کاریسی ہے گروہ کیوں نہیں بناتا تب پھر اس نے بتایا کہ بھگوان نے کہا ہے ویسنو جی نے کہ راجہ زنک کو گروہ بنا لے راجہ زنک تو ایک راجہ ہے اس کے در کئی رانیاں رکھی ہیں عورتوں ہیں اور میں بالبرم جاری ہوں مرشی ہوں میں کیسے متھا ٹیک ہوں اس کے گروہ کو تو سارے کام کرنے پڑیں گے متھا بھی ٹیکنا پڑے گا ڈنڈ بات کرنے پڑے گی سکھ دے پھر ویاس جی نے کہا بیٹا اب ایمان تیاغ دے اب تیرا جیون مجھے نشت ہوا دکھائی دیتا ہے یوں کہہ ویاس جی رونے لگیا رن نالائک تو کسا جنم تو کے منوس جیون پایا تونے یہ پچھلے سنسکار ہیں جو تو دو آکا سم اڑ کے لوگ دکھاوا کر رہا ہے گریب دان صاحب جی کبھیر پرمیسور سے گھان پرافت سے کہتے ہیں ایک سدھی آکا سے اڑ جائی ایک سدھی جل پیر نہ لائی ایک سدھی کچھ کھاوا نہ پیو ہے ایک سدھی جو بہو جگ جیو ہے ایک سدھی بہو چولے دھا رہے ایک سدھی ایک سدھی جیو ہنس نہیں آ رہے کہتے ہیں ایسے ایسے کہ جا کے اور جنک جی سے اپدیش لے بیٹا بہت پریر نہ کی جب وہ چلیا وہ نالائک ہے اب وہاں جا کر پہنچا ریسی کے روپ مطحیل بال داڑی بڑھا رہا کی ایک وہ تھا سا باندھ رکھا ہوئی ہے کی کپڑے کا اور کمر پڑھا سارے شریف پر دو تیزے سے تو راجہ جنک نے آسن لگوا دیا کہ آو ریسی جی بڑے دن بھاگ ہمارے ریسی جی ہمارے گھر پر آئے ہیں دن بھاگ ہوں آواز کیسی دیا ہوئی سادھو تو رام کا روپ ہوتا ہے اب سکھ دیو ریسی کہنے کے نہیں آسن پر نہیں بیٹھوں گا میں زمین پر بیٹھوں گا دکھ سا لینے آیا تو سکھ دیو ریسی سے کہا کہ صبح سنان کر کمتن پھر اپ دیش دوں گا ایک مکان کے اندر الگ ورستہ کروا دی کہ وہاں سو جاؤ آپ صبح نام دوں گا تجھے اس کی ساری جاڑا لینا تھا نا سکھ دیو ریسی کا جنک جی نے وہاں پر ایک اسطری کی ڈیوٹی لگا دی ایک عورت کی ایک بہن کی کہ مہارا جی کی سیوار کرنا بیٹا کھانا کھلاو برتن اس کے وستر بچھاؤ اور کوئی ایسے ویدھانا ہو اور اس کو پتا دیا تھا کہ ایسی کریا کرنا تو اب سکھ دیو ریسی کے لیے آسن رگا دیا سکھ دیو راجمان ہو گئے اور وہ لڑکی بھی راتری میں اس کے تقت پر جا کے بیٹھ کی جس پر وہ راجمان تھی اب سکھ دیو ریسی جی تھوڑا سا ایک فٹ آگے کو سرک گئے لڑکی پھر اس کی طرف نکٹ آنے لگی تو وہ راگے کو چلپڑے اور پھر اوٹ کر کھڑے ہو گئے اور اور کہا مائی آپ جائیے میرا دھرم نشٹنا کر وہ بہر آگی تو راجمان نے صبح پوچھا کیا کریا رہی اس لڑکی نے بتا کہ ایسے ایسے یہ میں نکٹ جاؤں تھی یہ آگے نباد جائے تھا میں نکٹ جاؤں تھی یہ سکڑ گیا کتھی پلنگ سے بھی اتر گیا تب راجزنک سنان کرن لائے گئے کہنے لگے آپ یہاں بیٹھ جاؤ ان کا نیچے آسن لگا دیا وہ بیٹھ گیا سامنے بیٹھا دس ہزار رانیاں تھی راجزنک دس ہزار ان میں سے ایک ہیڈ تھی مکھیا تھی پٹرانی بولتے تھی اس کو اس نے کہا کہ میں ناوں گا یہاں نیٹوں کچولا بنا کر لکڑی ڈال دی روپر پتی لادر دیا پانی جائے بناتے سمی آبالیا گرے اور اس کے ساتھ میں ایک پٹڑا ڈال کر بیٹھ سنان کے لئے کپڑے نکال کر راجزنک دوتی دوتی باند رکھی تھی اپنی پتنی سے سب سے مکھیا تھی ہیڈ تھی پٹرانی جس کو کہتی وہ سنان کران لگی اس اوبلتے ہوئے اوبلتے ہوئے جل کو لوٹے میں برے راجزنک کی چوٹی میں گے رہے شر میں رات سے نواؤے مسل مسل گیا اور وہ پانی ڈال راجزنک شر پہ اور سکھ دیو رسی نو سکڑ جل گیا اور وہ پانی گیر اور وہ نوکس ہے اسے جلتے پانی موبلتے منا ہوئے تب راجزنک نے کہا کہ اے بیاس کے بیٹے اے مہرسی اے برمچاری آجا میرے سنان کرنے کے بعد جو میرے سریر کے بعد جل نیچے گیا ہے گٹر میں نالی میں بیاس کے بیٹا برمچاری اس موگلی دے تو نہ جان جاؤں گا کسا برمچاری کسا تو بھگتا ہے راجزہ بیہنس دی جب تاری راجزہ نے اتھیلی پیٹی نے تاری بجائی رہ سے اور ہمیں اسنان کراوے ناری کہ تو نیو کہ تھا میں اس تری کا مو نہیں دیکھا اس تری نکٹ نہیں آؤ تی رہ تی اچھی بھگت ہے دیکھ اس کا بھی آتنا جلتا اوبرتے ہوئے پانی سے میرے اوپر گیر ارنوان دا گریر تی رہ کلدہ پاٹ گیا اتنی دور تے بنیا پھر مہر سی کہتے ہیں ان اندری کے کسنے سے ہٹ یوگ سے تھوڑا بھو تُو نے کابو پا بھی لیا کس دن کے لئے اسے بنے گا کیا تی سکھ سمجھ گیا ساری کان ایک تیرے اوپر ساری بات ہو رہی تو کہنے لگے بیٹا اب تُو بہر سی پا کیا پھرے تھا جب وہ لڑکی تیرے پاس بیٹھی تیری چیار پائی پائے تو اس تد دور کیا بھوٹ نہیں تھی وات نہ کھالے ہو جائے تُو آتم گیان بھی تھا تو اب اتنے ایسے نہیں کرنا چیئے تھا بیٹی ہے سانگ ہویا کرتے گا سانگ جیسے آز کل یہ فلم بنتی ہیں ایسے وہ سانگ کرتے تھے نقلی رازہ بنتے تھے کوئی پریمی بنتا تھا کوئی پریمی کا تو منس ہی اس طریقہ رول کرتے تھے تو ایک جوان لڑکا بالکل داڑی موچ رہی تھا بارہ تیرہ سولہ سال اور وہ سانگ میں لڑکی کا رول کر رہا تھا سارے انگ کرترم لگا رکھے تھے ایک لڑکا اپنے ساتھی کو ساتھ لے گیا کہا سانگ دیکھ کہا آگی جب وہ گانہ بجانے شروع ہوئے تو پہلی بار گیا تھا وہ کہتا دیکھ کتنی سندر لڑکی ہے وہ کیسے ڈانس کر رہی ہے وہ وہ کہیں گھر میں گاؤں میں چوپال میں رکھے ہوئے تھے درم سالہ میں تو وہ لڑکا اس کو وہ لے کر گیا ان کے پیچھے پیچھے سانگ سماپتی کے اپران اس دن کا سماپن ہو گیا تھا تو وہ جاتے اس لڑکے نے اپنے سارے نکال کے در دی وہ لگا وغیر نکلی وہ لڑکا گا لڑکا تو وہ نے وغیر ہے سچے یہ لڑکا ہے آگلے دن پھر گیا وہ سانگ دیکھنے وہ خوب اسی طرح میک اپ کر رکھا تھا لڑکے نا لڑکی کا رول تھا پر اس کا قطیم انہ نہیں آئی لڑکی ہے تو آتم گیان ہونے جنگ جینے تنہ گیان تر ٹٹو گا نہیں بات بنا فرہ برمچاری جب آتم کے اندر تجھے یہ گیان ہو گیا کہ اسمر میرے منتر کیا ہے تو تنہ شکڑن کی ضرورت نہ تھی بچہ کان پکڑ لیے اس نے نو والا معراج اتنا گیان تھا میرے پاس تو فیو جو علیہ مد اب مجھے نام دے جو کلیان ہو جا گا تو اپنی آتم اب سکھ دے ورسی کو راجہ جنگ سے اپدیش ملا اور پھر وہ کہاں تک پہنچا سورگ میں آگ گئے پاس سے نیم تلے ان کاجی تنائی بہت تھا یہاں سے سورگ میں سورگ میں اپنی ملائی ختم کر پھر نہ رک میں نہ رک کے بعد پھر تُرا سورگ یونی 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 اور پھر کبھی دعو لگ ملس جیون کا تو پھر ہوا پروسیڈر شروع تو پرمات کبیر صاحب کہتے ہے یہ بھی مان لیں یہ بھکتی بھی کی گرو بھی بنائے اور پھر بھی یہیں دکے دکھائے تو اس کے لئے ہم نے ستگرو کیا سکتا پڑے گی اور اس ستگرو کے پاس وہ پورا پروسیس ہوتا ہے پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے پاربتی جی کو کیول پانچ نام پرابت ہوئے ان کی بکتی سکتی سے اس کی آئیو اتنی ایکسٹینڈ ہوگی جب تک بھگوان سیو رہیں گے ان کی مرتی نہیں ہوگی اور سیو جی کی مرتی ہوگی اس کی بھی مرتی ہوگی دونوں چرا سی لاکھ یونی ہو جائیں گے یہ بھی اب یہ بھی گرو تھے راجہ زنک بھی گرو تھے اور گرو بن کر وہ دیش دکھشا بھی دیتے تھے جیسے سکھ دیو کو دیا پھر وہی راجہ زنک پہلے زنم تریتہ یگ راجہ زنک تھے ست یو کے اندر یہ کون تھے یہ راجہ آمبریس تھے اور بھگتی کرتے تھے راجہ آمبریس کے سامنے دروازہ جیسے شد پرش بھی ہار مان کر گئے تھے جب یہ ستیوں کے اندر بھگتی کرتے تھے راجہ بھی تھے اور اپنے سپنوں کو سورگ میں ختم کر کے یہ پھر کیا بنے نانک جی کے روپ میں جنم ہو شریف نانک دیو جی کے روپ میں تلون ڈی میں اور پھر پہلے تو راجہ تھے ان کے نوکر سلطان پور سہر کے ایک نواب کے یہاں سویم نوکری کر رہے تھے اس میں پرمیشور قبیر دیو جی نے اپنی پیاری آتما اس پرمک سربرم نے ست پرخ نے آکے وہ آتما سنبھالی ان کو ست لوگ سچکھنڈ سے پریچیت کرایا پھر واپس چھوڑا اور تب ست نام آتما کا موق سوا پہلے وہ سویم گروہ بن کر اوروں کو گیان دیتے تھے جن گروپ میں اور پھر سویم بھی یہیں بھٹک رہے تھے سمرت کا سر نا ہو رنگ ہو ری ہو قد نا ہو اے کاج رام رنگ ہو ری ہو اب پرماتما پورن برم کی بھکتی کرنے سے پورن تتو درسی سنت پرابت ہو جانے سے یہ سبھی جھنجٹ مٹ جاتے ہیں سکھ دیو نے چور آسی بھگتی بن پجا ہو تیری کیا بنیاد پرانی تو پند پند پکڑ ہو اب سکھ دیو جی شی وہ ساد نہ کر کر کبھی ایسی برعان مات ہوئی گد آب نیا اب کونسا پند کونسا مارگ وہ پورن موکس مارگ یعنی تتو درسی سنت کی سرن گرہن کر تب تیرا یہاں سے پورن روپ سے چھٹکارا ہوگا اور موکس ہوگا اور یہاں کے جتنے یادگار ہیں ان مجانے سے کیول ان بھگوانوں کی یاد عوض سے آتی ہے کہ یہاں کیا گھٹنا گھٹی تھی وہاں بھگوان نہیں ہے پرماتمہ پانے کے لئے آپ جی کو وہ سنت کھوز نہ پڑے گا کون سا جو گیتا جی ادھائر نمبر چار کے سلوک نمبر چون تیس میں کہ اردن گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اس تتو گیان کو جو پرمیش سو تتو درسی سنت سے سنو گیتا جی دھائر نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار تتو درسی سنت کی پہچان بتائی ہے کہ اُٹی الٹ کے وے سنسار اپی ورکس کے سبی بھاگ بھن بھن بتائے گا وہ تتو درسی سنت ہے اس کے پس جات پرمیش دیو کی جائے ہو پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچن ہار کل مالک یہ کبیر پرمیش ور جی ہیں کبیر دیو جی ہیں جن کو ویدوں میں کبیر دیو لکھا ہے قرآن سریف میں ان کو اللہ اکبر کبیر 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 اللہ اکبر کبیر کہو اکبر کہو یہ بولنے کی اور لکھنے کی اپنی ماترباسہ کے آدھار سے بھنتا ہو جاتی ہے جس کو کبیر کا عرد مسلمان بھائی کرتے ہیں کبیر مین بڑا تو پویتر قرآن سریف سورت فرکانی پتچیس آیت باؤن سے لے کے فیپٹی نائن تک انسٹھ تک قرآن سریف کا جو گیان داتا ہے وہ اپنے پیغمبر حضرت محمد جی سے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر تو میرے دوارہ دیئے گئے اس قرآن سریف کے گیان پر وصواس رکھنا اور یہ کافر یہ تیرا جو ورود کر رہے ہیں یہ کافر ہیں یہ اس قبیر کو پرماتما نہیں مانتے تو انہیں ان کے ساتھ سنگھرس کرنا ہے جہاد کا عرد کو لٹھ بجانا قتل عام کرنا نہیں ہوتا جہاد کبیر یعنی کبیر جی کے لئے اس کبیر اللہ کو پربھو مان اس کے لئے سنگھرس کر ان کی وات ممت آنا اور یہ پرماتما وہی ہے جس سی دن میں شرشتی رچی سات مدن تقت پر جا بیٹھ اور اس کی خبر کسی با خبر سے پوچ دیکھو میں اس سے پریجیت نہیں اس سی دو گیا جس کو مسلمان بھائی اپنا اللہ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے حضرت محمد جی کو قرآن شریف کا گیان دیا وہ ہمارا گوڈ ہے اللہ ہے خدا ہے تو وہ خدا تو کسی اور پورن پرماتما ہے کبیر نامک پرمیشور کی طرف سنکیت کر رہا کہ وہ ہے پورن پرماتما اسی کی بکتی سے موقس ہوگا اور اس کی خبر کسی تطو درسی سنت سے پوچھو تو وہ کون ہے کبیر پرمیشور جی اپنی وعانی میں سچید آنند گھنپن کی وعانی میں اس تطو گیان میں کہتے ہیں ہم محمد کو وہاں لے گئے جیسے آدھنی درمداز صاحب جی کو پرماتما ملے تھے پھر سچکھنڈ لے کر گئے تھے آدھنی ملک داس جی کو ایسے ہی کرپا بکسی تھی آدھنی دادو صاحب جی کے اوپر ایسی کرپا بکسی تھی آدھنی نانک صاحب جی کے اوپر بیاسی کرپا بکسی تھی وہ ستھ پرک کبیر دیو اللہ اکبر حق کبیر وہ سویم چل کر آئے تھے ستھ لوگ سے اور سچکھنڈ دکھا کر ان کو واپس چھوڑا تھا وہ پورن پرماتما اپنے ودھان انصار اپنی گن کے انصار کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے وید بھی یہ گوہی دیتے ہیں کہ پورن پرماتما اپنے وہ تیسری مکتی دھام میں رہتا ہے وہ وہاں سے گتی کر کے نیچے اچھی آتما کو ملتا ہے اس کو گیان دیتا ہے دہاتمی گیان سے پریچیت کراتا ہے اسی ودھان انصار وہ پرمیشور آدھنی گریبدہ صاحب میرے تھی اتر پردیس والے آدھنی نام دیو جی کو بھی پرماتما ملے تھے لیکن ان کا اتحاس بند کر دیا گیا آدھنی حضرت محمد جی کو پرماتما ملے تو کبیر پرمیشور جی نے کہا کہ ہم محمد کو وہاں لے گئے اور یہاں محمد جی کے ایک لاکھ اسی ہزار انویائی مسلمان بن گئے تھے مسلمان کا وہ ارث ہوتا ہے جو سرو وکاروں سے دور ہو بیڑی سراب تماکھو کسی پرکار کبھی ویسن نہیں کرتا ہو نیک آتمہ کو مسلمان کہتے ایسے ہندو وہی ہوتا ہے جو برائیوں سے دور ہو عیسائی بھی اسی کو کہتے جو عیسائی جی نیموں کا پالن کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی سنت یا کوئی گرنط کسی کو بھی ویسن کرن کا آدیش نہیں دیتا آجیا نہیں دیتا تو اس پرکار حضرت محمد جی کی یہاں بہت مہیمہ ہوگی تھی تو انہوں نے ایک بار بھی بھگوان سے نہیں کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا نیچے کی چاہ اس کی مٹی نہیں جیسے درمداز جی کو لے کر گئے درمداز جی نے کہا مجھے واپس نہ بھیج نہ اس گند لوگ میں پھر پرمات مان ان کو اس لئے بھیج جا کہ بیٹا تو واپس جا میں تیرے ساتھ روں گا تو میرا گوہ بننا کہ کبیر گوڑ کیونکہ اس کال نے اور اس کال کے دوت گروہوں نے کال سے پریڑی پریڑ ناز انہوں نے سب کو مس گائیڈ کر دیا ہے بگتی کا ناز کر دیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن حضرت محمد جی نے ایک بار بھی نہیں کہا انتریا میں ساری سمجھ گئے ان کو کوشش بھی کی یہاں رک لیکن محمد جی واپس آگئے تو کبیر پرویسور کہتے ہیں ہم محمد کو وہاں لے گئے اچھا روپی وہاں نہیں رہو اُرٹ محمد میل پٹھایا گرد گج بیرج ایک کلمہ لیا روزہ بنگ نماز دی رہے بسم لکی نہیں بات کہی بنگ اور نماز کرنے کا ہی کو کہا تھا لیکن حضرت محمد جی نے بسم کرنے کی بات کسی کو نہیں کہا یہ تم نے بعد میں اپنے آپ اپنے آپ یہ برائی اور سالو کر دی ہے نبی محمد نمس کار ہے رام رسول کہا ایک لاکھ اسی کو سو گند جن نہیں کر چلا کے انویائی ہو مسلمان ان ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان پیور بنے تھے انہوں نے کبھی کرد نہیں چلائی نہ کوئی ایسے بلی دی کسی پرکار کی کوئی عید بقرید نہیں منائی اس طرح سے عرص کرس پر علی تقت ہے عرص کرس پر عرص معنی آسمان کے کرس معنی انتیم چھوڑ پر یعنی ست لوک میں عرص کرس پر اللہ تقت ہے اس کبیر پر میشور کا مکتی دھام ہے ست لوک ہے اور خالق بن نہیں خالی یعنی اس پر معتمہ کی درہتی سے کوئی بھی جیو بچا نہیں ہے وہ سب کی خیاس رکھتا ہے سب پہ نظر رکھتا ہے سب اسی کے پرانی ہے عرص کرس پر اللہ تقت ہے خالق بن نہیں خالی وہ پیغمبر پاک پرش تھے صاحب کے عبد آئے ایک لاکہ سہ دار دو ماں پرش ہوئے ہیں مسلمان وہ تو پرمات ماں کے کرپا پاتر تھے وہ پیغمبر جیتنے ہوئے ہیں اور آپ جی ست سے اے پریچیت ہو کر ان کے ان ارث گلت کر بیٹھے ایسے ہی ویدوں کے گیاتہ ویدوں سے اے پریچیت ہیں اس لیے پرمیشور نے کہا ہے گروہ گام بگاڑے سنتو گروہ گام بگاڑے ایسے کرم جیو کہل ایو جڑے نہیں جھاڑے ایسے برائی مدرست کر دیئے بگت بتا رہے ہیں نیپال سے آتے کہتے وہاں ایک پسو پتی کا مندر ہے اور ایک ورس میں وہاں لگ بگت دو کروڑ جیووں کی بلی چڑھائی جاتی ہے خون کی ندی بہائی جاتی یہ کون سے گرند سے لائے یہ پوزہ یہ لوگ یہ نقلی گروہ نے ایسا ظلم کی ہمارے اوپر پن کے ستھان پر پاپ شروعات کروا دی گروہ گام بگاڑے سنتو گروہ گام بگاڑے ایسے کرم جیو کہ لائے ایو جڑھے نہیں جھاڑے بہرو بھوت مسانی پوز درگا دی وی جاویں اور اوٹی کہ تو تب ہی بات جب بکرے آن کٹاویں بیڑ پوچھ کو پنڈیت پکنے یہ بادو ندی بھی ہنگا گریب داس ہوئے بھاؤ جل ڈوب جن کو نہیں ساد ست سنگا آئے آدنیا گریب داس صاحب جی گاؤں چھوڑانی والے کو پرمیشور ملے تھے دیاتم گیان سے ان کو پریچیت کروایا اور پوری ویوسطہ برماندوں کی ان کو آنکھوں دکھا کر واپس چھوڑا تھا گریب داس صاحب جی پرمات کے دیئے گیان کو کیسے ورنم کر رہے ہیں بیڑ پوچھ کو پنڈیت پکڑ یہ بادو ندی بھی ہنگا گریب داس ہوئے بھاؤ جل ڈوب نہیں ساد ست سنگ جی بادو مہینے میں ورسہ ویسیس ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اب تو بھرک پڑ گیا ہے پہلے بہت تکڑی ورسہ بادو مہیا کرتی تھی اور اس میں یہ دریائیں گنگا جمنا جتنے بھی کعویری جتنی ہیں یہ بادو کے مہینے میں جی سردیوں کے موسم یا گرمی کے موسم میں ان کا پانی کچھ کم ستھان گھیر کر چلتا ہے اور بہدو کے سمیمتی اور پھلو اگر چل پڑتی ہیں تو ایسے بہن کر دریائی کو آپ نے پار کرنا ہے یعنی ست لوک زینے کے لیے کال کے اس جال کو پار کرنا ہے اس کے لیے دریائی سے سنت نہ ملنے سے انہیں جتنے بھی نقلی گرو کال پریریت ہیں جو ساسطر ویجی تاک کا من معنی آچن کرتے اور کرواتے ہیں ان کے دورہ بتائے گی سادنائیں بھیڑ کی پوچھ پکڑا رکھی آپ کو تو اس بہوزل سے اس دریہ سے سنسار روپی دریہ سے آپ پار نہیں ہو سکتے ڈوب ہو گئی یہ پڑ بھیڑ پوچھ کو پندیت پکڑ یہ بھادو ندی بھی ہنگا گریب داس ہو ہے جن کو نہیں ساد ست سنگ جس کو پرم سند کا ست سنگ نہیں ملا وہ اس انسار روپی سمودر کے اندر یہ جنم مرن کے چکر میں ہی ڈوب جائیں گے رہ جائیں گے من مان سرو ور گنگ رے جہاں سے بچھڑا وہیں ملا دوں سنو سبد پر سنگ رے من مان سرو ور گنگ رے جہاں سے بچھڑا وہیں ملا ہوں تم سنو سبد پر سنگ رے کیا کہتے ہیں گریب داست جی کہ تم یہاں کی جم نا گنگ اور ان تیرتھوں میں سنان کر کے موق سمان یہاں نہیں یہ ست سنگ روپی شروع دریہ ہے اس میں نہ ہو آ کر کے پنا اتما وشنو پران کے اندر اور دیوی پران کے اندر بیاس جی بتا رہے ہیں اس کے لیے سد چت تیرتھ چاہیے سد چت اور اس سد چت تیرتھ کے لیے آپ نے پرم سنت کی خوز کرنی پڑے گی اور پرم سنت کے ست سنگ سے آپ کا پورا روگ کٹے گا سب لا ملیں گے ان تیرتھ وں سے نہیں ملیں گے پھر یہ بھی انہوں نے ٹپنی سردھالو ان وششت جی کو اور وشوامیتر جی کو پرم سنت مانتے تھے مہرشی مانتے تھے ان دونوں کا آپس میں ید ہو گیا ان دونوں کا بہت جگڑہ ہوا وشوامیتر نے وششت مونی کے سو پتروں کی ہتیا کر دی تو ان کا لاشٹ میں اس نے فینس لائے کر سنت ملا تو وہ سد چت تیرت سے ہی سبھی پاپوں کا ناس ہو سکتا ہے شریمت بھگمت گیتہ ادیائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ تک گیتہ گیان داتا کہتا ہے تین نو گن رج گن برما سد گن وشن 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 جی کی پوجا تک جو سیمت ہیں وہ موکس پرابطی نہیں کر سکتے ان کا سبھاؤ اور بھی گر جاتا ہے ان کے کرم بھی بگڑ جاتے ہیں وہ ہنسہ پر بھی اتارو ہو کر وناز کر ڈالتے وہ میری پوجا نہیں کرتے اپنی پوجا کے اسے بتاتا ہے سول میں اور ستر میں اٹھار میں سلوک میں گیتا جی دہ نمبر سات کے سلوک سولہ سترہ اٹھارہ میں کہ چیار پرکار کے برم سادنا کرتے ہیں گیتا گیان داتا برم ہے سری کر سندھی میں بول رہا ہے ایک آرت اور دوسرا ارثارتی تیسرا جگیسو آرت ارثارتی جگیسو اور گینی گینی کو چھوڑ کر تینوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گینی میرے کو پسند ہے گینی کو میں پسند ہوں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے آن دیوتاؤں کی پوزہ تاگ دی اور گینی کون ہوتا ہے جس کو یہ پتا لگ گیا کہ منوس زیون بار بار نہیں ملے گا تیسرا یہ بھی ان کو نشجہ ہو جاتا کہ منوس جنم میدی موکس نہیں ہوا تو یہ جیون ورد ہے اس کے لئے انہوں نے تتوہ درسی سنت نا ملنے سے اپنے آپ نسکرس نکال کر ویدوں کا عوم نام کے عذاب کو اور ورحم کو سپریم مان لیا اور سادنا کرتے رہے ہیں اس لیکن یہ میرے والی سادنا برم سادنا تک ہی سیمیت رہے میرے والی گھٹیاں سادنا تک ہی سیمیت رہے یہ ان کا دیون بھی ویرت ہو گیا کیونکہ گیتہ گیان دیون چوتھے دائے کے پانچ میں اور نوم میں سلوک میں دوسرے دائے کے بار میں سلوک میں دس میں دائے دوسرے سلوک میں کہتا اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا میری جنم کو میری اتپتی کو یہ دیوتاوی ریشی کچھ کوئی نہیں جانتی پنات مہ سات میں دائے کے انیس میں سلوک میں اس نے بھی کنسپٹ کلیر کر دیا کہتا ہے کے بہو نام جنم آم انتے جانوان مام پرپد دے واسو دیو سرو میں تیس ہے مات مہ سود ارلو اب جیسے گیتا جی دہن مرسات کے سلوک بارہ سے لے پندرہ میں بتا ہے کہ تین گن تک سیم جن کی بودی ہے رج گن برما ست کن وشن تم گن اب ساتھ میں دے کہ انیس میں سلوک میں کن شپ کر دیا کہ بہو نام جنم آم انتے گیانوان مام پرپد دے بہوت بہوت جنموں کے کسی انت کے جنم میں کوئی گیانی آتم میری وقت ہی کرتا نا تنیو اڈلے ڈوہ نیچے انے دیوتاوں تک اسی میں تھے پھر بتایا کہ لیکن یہ بتانے والا کہ واسو دیو ہی سب کچھ ہے سر واسو دیو کارت کیا ہوتا ہے شری کرسن نہیں ہے واسو دیو تو شری کرسن جی کے پتا جی تھے تو واسو دیو کارت ہوتا ہے جس کی سطح سب کے اوپر ہو جس سے کوئی رضم یعنی سب جگہ جس کا واس ہو سب کو نینتریت رکھتا ہو جو سب کے اوپر ویعاپک ہو جیسے بھارت کا پردان منتری راشتر پتی پورے بھارت کے اوپر ویعاپک ہے یہ بھارت میں واسو دیو ہے انی مکھے منتری کے اوڑے کا سیتر میں یہ ویعاپک سنت ملنا بڑی مسکل سے ہے جو یہ بتاو ہے کہ یہ بتانے والا کہ نہیں وہ پرمک سربرم پورن پرم آتما وہ سب کچھ ہے وہ مکھ دائک ہے وہ پوز کے یوگ ہے وہ واسطہ میں عویناسی ہے اور وہ ہمارے پاپ کرموں کا ناز کر سکتا ہے وہ ہمارے دکھوں کا نوارن کر سکتا ہے اور وہ ہمارے پراہرد کو بدل سکتا ہے یہ بتانے والا مہاتما بڑی مسکل سے ملے گا تو یہاں کیا بتا ہے کہ گروہ گام بگاڑے سنت گروہ گام بگاڑے اور ایسے کرم جیو کہلا دیئے اور یہ نراکار نراکار کہہ مورک بنا رہے تھے اپنے کو آنکھوں دیکھا جن ماں پرسوں نے کیا کہا ہے من مان سرو ور گنگ رے جہاں سے بچھڑا وہیں ملاؤں تم سنو سبد پر سنگ رے کہ ہمارے گیان کو سنو دھانت ہے کہ ہم جو گیان بتا رہے ہیں پرمیشور سے پرابت گیان کو کاسی کروت کہے لیت ہو بین بھزن نہیں ڈھنگ رے بھائی کوٹی گرن کہتے ہیں سبھی گرن کروڑ گرن کا ایک ہی ارث ہے کسی سن کی سن کرت تتو در سن پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں کبیر رام بلا واب جی دیا کبیر رو جو سکھ ہے سن کے سن میں وہ بے کن ٹھ میں نہ ہو پرماتمہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہاں کے سرگ ہمنا ضرورت نہیں جان کی کیونکہ وہاں اپنی پنجی نشٹ ہوتی ہے اپنی وہی ماں پر بتاتے ہیں کہ تم ایسا بھاو رکھنا یہاں کا رام تمہیں لینے آوے چلو تم شرگ میں کہتے ہیں نہیں منا کر دی نا اس سے تو یہاں سنت کے ساتھ رہنے میں جو تجھے سکھ ہے کہیں پر نہیں ہے اپنے اطم جیسے آپ یہاں سے باہر جاتے ہو وہ ایمان بڑائی ایرسہ گر گر ماغ لاغ گری ہے اس سے بھی یہاں آتے ہیں تو اس میں سنت ساری گن زیادہ ہوتے ہیں دیرے دیرے سیٹ ہو جاتا آتا ہے پر یہاں پنیاتما جانبوز کر کوئی پنگا پاوات اس کی نالا کی ہے نہ یہاں سب کو ایک جیسا بیٹھنے کو ایک جیسا کھانے کو کو کوئی بھی دباؤ نہیں تو یہاں راگ دویس آپ پہ نہ ہو راگ دویس تینیو ہے اگر یہ علوہ کھا اور میرے من ملے مکھانے تو وہاں دویس بن سکتا ہے تو ایسے پھر ست لوگ میں ایسا ہی ہے کہتے ہیں دیکھو پنیاتما پرماتما پانے کے لئے سردالوں نے اپنا جیوہ نتھار کر دیا کاسی کے اندر نکلی گروہوں نے ان ظالموں نے کیا کیا ایک کرونت لگا دیا منوس کاٹنے کا آرہ لگا دیا کسائی بنا سروع کر دیا کارن کیا تھا کیونکہ آتما جب سے بھگوان سے بچھڑی ہے اس سے نے اس کی خوج ملگی ہے کال نے پھر اسے گمراہ کر دیا بلیک میل کر دیا اور مس گائیڈڈ کر دیا پورن رب سے اس نے نام و نسان مٹرا دیا پورن پرماتمہ کا نکلی گروہوں کے مادل سے اپنے ہی پوتروں پر محس تقسیم رکھ دیا سبی کو لیکن آتما پرماتمہ کی چاہ گئی نہیں تو کیا ہوا جیسے کاسی کے پندتوں نے گروہوں نے ایک دھارنہ پیدا کر دی سماج رکھ جاتا ہے پرمیش پر کبیر جی کہا کرتے تھے بھائی ست بھکتی کرنے والا اور ہم سے اپدیش لے کر سادنا کرنے والا کاسی مرو چے مگر وہ سیدھا ست لوگ جائے گا سورگ سے بھی اوپر جائے گا ایسے ہی پنی اتما اچھے کرم کرنے والا کہیں مرتو کو پراب چے مگر ہو چے کاسی میں وہ اپنے اچھے ست پر جائے گا اور پاپ کرنے والا پاپ پی چے مگر مرو چے کاسی سیدھا وہ نرک مجاسی تو یہاں پرماتما تو ایسے کہا کرتے تھے لیکن کبیر جی کے اوپر کسی نے وشواث ہوا نہیں نکلیوں کا رنگ گھنا چک ریا تھا تو سبھی اپنے اپنے پوروزوں کو وہاں کاسی میں رکھنے لگے کاسی لے جا کے تو وہ گروہ پر تک ہوتے ہی تھے تو ان گروہ نے سوچا بھی یہ الگ سے کرائے پر رہے کہ در مسال آم رہیں گے کیوں نہ ہم ان کے کا اور یہ ہمارے پاس رہے رہیں گے ان کو کتھا سناتے رہیں گے جب ان کی مرتی ہوگی سیدھے سرک جاؤں گے کاسی ممرنت ہے تو سردالوں نے سوچا بھی مابا اپنے ساری عمر مارے لئے نوچھا رہے بہت کچھ کیا ہم کیا اتنا نہیں کر سکتے دس روپے 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 خرط بیس دیتے ان کو بھیڑ لگی پرتے گروہ کے گرمہ بیش بھوڈے ہوگیے اور بھوڈہ تک اٹھا 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 اٹھن کا مطلب ہے اس کی سیوہ کبھی کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کوئی ہاری ہے کبھی اٹھانا ہے کبھی مصبت مولیلی پھر ان کے لئے جان کا جھاڑ بن گی پھر انہوں نے کیا کیا ایک میٹنگ کری ان نکلی گروہ نے کیسا کرتے ہیں انہوں نے پروگنڈا فیلا دیا کہ بھگوان کی طرف سے ایک کرون تا ہو اوپر تا سرگ تا اور جو جلدی جانا چاہتا سرگ میں کرونت آتا بھگوان کی طرف سے وہ کیون اسی کی گردن کٹتا ہے جس کا آدیس اوپر سے ہوتا ہے وہ کیا کر رکھ تھا انہوں نے ایک آرت سی بنا کے چھوٹی اٹھوں کی اور اس میں بیچ میں ایسے خال ستھان سا چھوڑ رکھ تھا سراغ سا کرونت کو پیچھے رسوں سے ہنڈل کرتے تھے پولیس ہی بنا کر اور گنگا کے کنارے پہ لادیا اب سب نے یہ سوچی بھائی پیتا جی بھوڑ دیکھے ان لگے بیٹا ہم نمبر نہ تو ہے اور نو کہ پچاس روپے میں پچاس روپے ٹیکس فیس رکھ دی اس کی اور اوپر سوڑ 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 بیٹا دیا کر جو بچان سوچی بھائی مات پیتا سوڑ سوڑ بھی کر دیتے وہ بھی شروع کر دیا اب وہ گیر کتین چار بھوڑ ڈیان کٹھے اور اوپر تک روڑ کٹنے بھی سوڑ سوڑ اوپر دور سے کرتے بھائی اے بھگوان آپ کی آتما ہو تو سوڑ کار کری وہ اندر سے ہندل وہ گھوماتے پھر دور ان کی آواز سنکا گوپت تو بچ جاتا نہ کٹتا ہو کیونکہ اندر سوڑ ایک دو کٹ جاتا تو وہ روتا بیٹھ میرا نمبر نہیں آیا اور دونی اتسکتا ہوگی تو ہم نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا بھگوان مل جا کسی طرح لیکن اپنا اتما پرمات اتما تو اس کے بتائے ویدھان انسار ہی ملے گا اور وہ ویدھان کہا ویدو اور گیتا جی میں اور سکس بید کبیر جی کی وانی میں تو کیا بتاتے ہیں اب رات کو آپ کو دکھا تھا نکلیوں کے سانگ اینڈ اوہ بھائی بھکے انہ دنیا کا گمراہ کر رکھ آئے ایک جلک آپ کو دکھ دکھ آتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ان کے ویسار وں کو اور تک گیان روپی تراز مانی تو لوگ اتنے اپنے پکھڑے نکھ دکھائی دیتے ہیں اب تھوڑا سا آپ کو دلک دکھاتے ہیں جو جات می گیان ترت این نکلیوں کے ساتھ اپنی چل رہی ہے پورن پرماتما کو پانے تتھا اس کا باستو ایک لاب پرابط کرنے کے رہے ہے کارک روم آدھیات میں گیان چرچ درش کو بھارتی سنسکرطی بہت بڑی ہے اور سنسکرطی میں ہر کوئی اپنے الگ الگ دھرم کو مانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جیون میں سب ہی سکھ حاصل ہوں اس کو جیون میں مکتی ملے جس کے لئے وہ اپنے جیون میں الگ گروہ کو بھی دھارتے ہیں تا کہ وہ گروہ ان کو ان کے جیون کی نئی رہ دکھا سکے جیون میں سبھی سکار آتما بدل آول سکے جن سے وہ بھٹک چکے ہیں اور آپ کو ایسی ہی نئی رہ دکھانے کا ہمارا یہ کارکرم ہے آدھی ہاتمی جیان چرچہ تو آئیے شروعات کرتے ہے کارکرم کی اور جانتے ہیں ویچار جگت گروہ تتو درشی سنت رام پال جی مہاراج بنام پرم پوج سنت مہ مند لیش ور سوامی جیان ان جی کے ویچار مہاراج جی آپ سے یہ بھی جان جا رہا یہ ایک روپ ہونے کرن میری آتما ہے میرے سے ایک روپ ہے لیکن آگے جو کہا یہاں جو انتمام گتم ہے کیونکہ گیانی پرماتما سے ایک روپ ہو جاتا ہے جو تُو ہے سو میں ہوں سو میرام تیرس نے کہا جو میں ہوں سو تُو ہے نہ کچھ آرزو ہے نہ کچھ جستجو ہے ایک روپ تا بھگوان کہتے وہ اس گتی کو پا لیتا ہے جس اس استھیتی کو پا لیتا ہے جس کے سمان اور جس سے شریشت اور کوئی دوسری گتی نہیں ہوتی یہاں جو انتمام گتم شبد ہے انتم کی سادنہ کی بات ہے وہ اس عوستہ کی بات ہے جو جیو کا پرم اچھ لکش ہے سرب اچھ لکش ہے جیو کا پرم پرابط بی ہے جس پرابط کی پرش اور کچھ پانہ شیش نہیں رہتا یہ گیتا کی ایک دیویتا ہے جو اس اس لوق کے ماد دیم سے پھگوان نے پرابط کرنے کی پریڑنا دی اور کہا کہ اس اور شلوک 18 میں گیتا بولنے والا بھگوان اپنی سادنہ کو انوتم کیوں کہہ رہا ہے یہاں پر انوتمہ گتی کہا انہوں نے اس سے پہلے کے شلوک بھگوان نے کہا چطر ویدہ بھیان تھی مام جنہ سکتی چار جنہ آر تر تھی جگیا سکتی بھر تر سب چار پرکار کے لوگ میری بھکتی کرتے ہیں ایک تو جو آر ت ہیں جنہ بھر سنکٹ ہے دوسرے آر 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 تھی جو دھن کی کام نا کرتے ہیں اور تیسرے جو گیانی ہیں اور چوتھے جو جگیا سو وہ میری پاس نا کرتے ہیں بھگوان کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بھکتے ہیں وہ سروسرشت ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ گیانی ہیں جو میرے پرم گیان کو جانتے ہیں گیتہ کے اس گیان کو جانتے ہیں انہیں بھگوان کرتے ہیں ان کو میں اپنے سمان مانتا ہوں اور انہیں نشت روح سے انتما گتی ارثات انہیں میرے دھام کی پرابتی ہوتی ہے ارثات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان کرتے ہیں جنہیں پور نگیان ہیں ان کو وہ اپنے سمان مانتے ہیں گیتہ جی کے ادھیائے نمبر چار کشلو نمبر اٹھارہ میں گیتہ بولنے والا بھگوان اپنی ستادنہ کو بھی انتما کہ رہا ہے یہ اس کا دیکھئے مول پاتھ جو ہے وہ ہے مامی وان اتما گتیم یہ انتما گتی نہیں ہے اور سادھنا کو انہوں نے کہیں انتما نہیں کہا ہے اور اپنی سادھنا کا تو سادھنا بھگوان کی کچھ ہے ہی نہیں بھگوان سادھ ہیں مطلب سارے سنسار کے جو لوگ ہیں ان کے لئے سادھنی یوگ بھگوان ہیں تو سدھی جو ہوتی ہے بھگوان کو پرابط کرنے سدھی ہوتی ہے تو بھگوان کی کوئی انتما ستھی ہے ہی نہیں اور ان کی کوئی سادھنا بھی نہیں ہے ان کی سادھنا ہے تو یہ ہے کہ ہم کو سادھ رہے اور ہم کو سوالے میں اور جتنی کٹ پتلیا سادھنا انتما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اتما گتی کو پرابط کرنے کے لئے مجھے پرابط کرنا چاہی جان کے دوارہ چاہی بھگتی کے دوارہ چاہی کرمے کے دوارہ جان یوگ کرمے یوگ اور بھگتی یوگ تو یہ تھے آچارے دھرمیندر جی مہاراج کے ویچار اب آپ کو سناتے ہیں تتو درشی جگت گرو سنت رام پال جی مہاراج کے ویچار